جمعیت علمہ ہن کے زیر نگرانی جمعیت علمہ مہرشتر کے زیر احتمام پورے صوبے میں اصلاح معاشرہ و سیرت النبی کے مہم کا آغاز 22 اکٹوبر سے شروع ہوا جمعیت علمہ ملکی و جماعت ہے کہ جہاں جمعیت علمہ بہت سے کام خدمات انجام دیتی ہے جیسے سیلاف زدگان کی مدد ہو بے خسور نوجوانوں کی رہائی کا مسئلہ ہو اسی طریقے سے سوکے میں کام کرنے کا مسئلہ ہو اسی طریقے سے ملک میں ارتداد کے حالات ہو اور اس کا مخابلہ کرنے کے لیے اسی طریقے سے جمعیت علمہ اپنے سماج اور اپنے معاشرے کے اندر جو بگاڑ پایا جا رہا ہے اس کے خلاف ملگیر پیمانے پر اصلاح معاشرہ اور سیرت النبی کا اشراع مناتی ہے اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہمارے سماج کے اندر خصوصاً مسلمانوں میں بیجا رسومات جیسے شراب نوشی نکاح کے اندر بیجا آخرجات اسی طریقے سے نوجوانوں کی بیرہ روی موبائل کا غلط استعمال والدین کی غفلت جس کی وجہ سے پورے صوبے میں نہیں بلکہ پورے ملک میں معاشرہ ایک الگ راستے پر جا چکا ہے چھوٹی جیٹوی باتوں پر ختل کی واردات ہونا اسی طریقے سے شراب اور گانجیا افیوم جیسے چیزوں کے اندر ہمارے نوجوانوں کا مبتلا ہونا اور چھوٹی چھوٹے معاملات پر ختل ہونا طلاح کا بیجا استعمال اور یہ موبائل کا بیجا استعمال اور بچت گٹ اور یہ ساری فرافات کے خلاف جمعیت علماء ملگیر پیمانے پر یہ مہم چلا رہی ہے اسی کی ایک کڑی ہے کہ جمعیت علماء باویس اکٹوبر سے دو ڈسمبر تک پورے صوبے میں اسلاح معاشرہ سیرت النبی کی مہم چلا رہی ہے اس کا مین مقصد یہ ہے کہ اس مہم کے ذریعے تعلقہ جمعیت اپنے دیہاتوں تک اور زلا جمعیت اپنے تعلقوں تک ہر شہر ہر گھر گھر میں اس مہم کا پیغام پہنچے اور یہ مہم مہم نہ رہے بلکہ ایک تحریک بنے اسی زمن میں آج مالگوں شہر میں ہندوستان کی مشہور و معروف شخصیت نواسہ شیخ الاسلام نائب امیر الہند حضرت مولانا سید محمد حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری استاد حدیث دار علم دیوبن اور جنرل سیکرٹری آل اندیا دینی تعلیمی بورڈ کا سفر ہے اور اسی زمن میں اسی مہم کو تحریک بنانے کے سلسلے میں وہ یہاں تشریف لائے ہیں یہ ایک کڑی ہے اور اس لیے میں عوام سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ جمعیت علماء کی یہ چلائے جانی والی مہم کو مہم نہیں بلکہ تحریک بنا کر گھر گھر تک اس کو پہنچائیں گے اور جو ہمارے نوجوانوں سے میری اپیل ہے کہ وہ موبائل کے غلط استعمال اور موبائل کے ذریعے جو پائی جانے والی خرابیوں میں مبتلا ہے وہ اپنے آپ کو اس موبائل کی لانت سے دور کریں گے اور اس مہم کو تحریک بنا کر اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے مالے گاں کی جمعیت کے بارے میں مہاراستر جمعیت کیا رہا ہے وہ تو ہماری یونٹ ہے کام کر رہی ہے اور جیسے اور ازلا میں تعلقوں میں شہروں میں ایک یونٹ کام کر رہی ہے اسی طریقے سے مالکوں جمعیت علمہ بھی بہترین انداز میں کام کر رہی ہے امید ہے کہ اللہ تمام کام کرنے والے ساتھیوں کے اندر استخامت نصیب فرمائے